ہائے فرینڈز ویلکم بیٹ تو مائی چینل تو یہ دیکھیں آج ہم پھر سے ایک سنگل کلر کے سویٹر ڈیزائن بتاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں اور بنانے میں بہت ہی جی ایسا مسوشی ہے کہ یہ دیزائن یہ پیٹر میں نے پہلے بھی دال چکا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ فور رو کی دیزائن ہے اور بہت ہی خوصوری دیزائن ہے تین سلائی کا ہم بیچ میں اس پیس دیتے ہیں سمپل بناتے ہیں اس کے بعد ٹو رو میں ہم ڈیزائن ڈالتے ہیں یہ فور رو کی ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ چار سلائی میں بنی ہے یہ تین سلائی میں مطلب سات سلائی میں مارا اتنا پیٹرل کمپلیٹ ہوگا تو یہ ہم نے پندرہ سلائی بنایا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے اور یہ ہماری بیٹ سائیڈ آپ اسے کسی بھی پروجیکٹ پر اپلائی کریے جن سویٹر لیڈی سویٹر بیبی بوائی بیبی گرل کیپ کسی میں بھی آپ اسے اپلائی کروگے نا بہت ہی اچھی لگے گی اور بناتے میں بہت ایزی ہے ان بھی زیادہ نہیں لگے گا تو چلی جیسے بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو دیکھیں پہلے سے ہی ہم نے پندے ڈالے ہیں اور تین سلائی ہم کو سیمپل بننا ہے اگر آپ الٹے کی طرف ہو تو الٹا سیدھا الٹا اور سیدھے کی طرف ہو تو ایک سیدھا ایک الٹا مطبع پہلے دو سلائی سنکل بننا لو اس کے بعد ہم پیٹرن شروع کریں گے تو ہم بنا لیتے ہیں پھر دیکھاتے ہیں پیٹرن تو یہ دیکھیں ہم نے کمپلیٹ کر لیا یہ تین سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد ہم بنائیں گے اپنا ڈیزائن تو ڈیزائن بنانے کے لیے دیکھیں اب دیکھیں فرسٹ روز ڈیزائن شروع کر دیکھیں ہم دھیان سے دیکھیں گا پہلے بھندے کو سلک کریں گے دھیان سے اس کے بعد دیکھیں ایک بھندہ لپیٹیں گے اس کے بعد تین بھندہ بنیں گے ایک دو تین اس کے بعد یہ لاشٹ والے بھندے کو ہم دونوں بھندوں سے کراس کرا دیں گے یہ دیکھیں یہ پہلا تھا اس لئے ہم نے بنائے باقی آپ کو یہ بنائے نہیں اب دھیان سے دیکھیں گے ایک لپیٹہ ایک سلک کیا اور دو فندے کو سیدھا بنائے ایک دو یہ ہے پیٹرن آپ کا اس کے بعد جو ہم نے سلک کیا ہوا فندہ ہے اسے ہم ایسے کراس کرا دیں گے یہ دیکھیں پھر سے ایک بار لپیٹہ ایک سلک کیا دو فندہ بنائے ایک دو پھر سے یہ لاشٹ والے فندے کو ہم جو سلک کیا ہے اسے ہم کراس کرا دیں گے تو دو تھا ایک ہم نے بڑھایا دو پھر سے تین ہو گیا پھر سے وہی کریں گے ایک لپیٹہ اور ایک سلک کیا دو سیدھا ایک دو پھر سے وہی والے فندے کو ہم لاشٹ والے جو سلک کیا ہوا فندہ اسے کو ہم دونوں فندوں کے بیچے سے کراس کرا دیں گے پھر سے دیکھیں لپیٹہ سلک کیا اور دو فندہ سیدھا یہ لاشٹ کا فندہ ہے آپ اس میں چاہے بناو یا نہ بناو کو ہم بنا کے دکھا دے رہے ہیں ہو گیا یہ دیکھیں پھر سٹوک کمپلیٹ ہو گئی اب سیکنڈ دو دیکھئے پہلے کو سلکتیاں اور سارے فندے کو ہم یہ جالی والے فندے کو بھی ایسے بھون لیں گے باقی کے فندے کو ایسے ہی بھون لیں گے سارے فندے کو ہم الٹا بھون کر کمپلیٹ کریں گے یہ جالی والے کو ایسے بھون کر کیونکہ وہ بھی فندہ ہو گیا ہمارا یہ تو یہ ہو گئی سیکنڈ رو دوسری سلائی سینپل بنانے کے بعد تین سلائی سینپل بنانے کے بعد یہ ہو گئی ہے اب دیکھئے دوسری سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب تھارڈ رو دیکھئے دھیان سے دیکھئے گا پہلے فندے کو ہم سلک کریں گے اب یہ دیکھئے یہ جو تین تین فندے کا پیر ہے یہ آپ کو جو دیکھ رہا ہے تین تین فندے کا پیر ہے اسے دیکھئے پہلے تو آپ ایک سیدھا بھون لوں یہ جو تین دیکھ رہا ہے اس میں سے دیکھئے پیچھے سے پیچھے سے آپ کے دو فندے کو یہ دھیان سے دیکھئے گا پیچھے سے دو فندے کو آپ کو پیچھے لے جانا ہے ایک فندے کو آگے لے آنا ہے اس کے بعد دونوں فندوں کو تینوں فندوں کو ایسے سیدھا بھون لینا ہے دیکھ رہا ہے پھر سے ہم کو وہی کرنا ہے پھر سے پیچھے سے دو فندے کو سلپ کریں گے اور یہ دو فندے کو آگے لے آئیں گے یہ ایک فندے کو پیچھے لے جائیں گے یہ ہے ایک دو ایک تین تھیان سے دیکھئے گا اب پھر سے ہم کو وہی کرنا ہے پیچھے سے دو فندے کو لے آئیں گے ایک بار اور دیکھ لیجئے اور آگے سے ایک فندہ پیچھے لے جائیں گے تھوڑا فندہ میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بیسٹ نہ ہو کیونکہ اتنا زیادہ بنایا رہتے ہیں اگر اس پر ہم بنائیں گے تو یہ ڈیزائن آدھے ہنٹے لگ جائیں گے بنانے میں اس لئے ہم تھوڑے سے فندے میں بناتے ہیں تاکہ آپ کا پیٹن بھی کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے یہ ہے ہو گیا اب دیکھئے جیسے میں نے آپ کو پہلی سلائی سے بتایا ہوا ہے جائے سے میں نے آپ کو پہلی سلائی سے بتایا ہوا ہے جب یہ دیکھے پہلی سلائی سے جیسے بتایا ہوا اب پھر سے ایک سلائی آپ اُلٹا بنائیے ایک سلائی سیدھا بنائیے پھر ایک سلائی اُلٹا بنائیے تین سلائی بنائنے کے بعد پھر سے آپ اس پیٹن کو بنایئے جب یہ کانٹینیو کروگیا پیٹن کو اس پرکار سے پیٹن جا کر کمپلیٹ ہو گا یہ دیکھئے تھوڑی موٹی اون ہے ماری اس کی تھوڑا سا کم پاتا چڑھ رہا ہے یہ دیکھیں اس پرکار سے یہ بند کر کمپلیٹ ہوگا تو فرنس آپ اس دیزائن کو ٹراز جروع کریے گا اور میرے ساتھ شیئر کرنا کہ آپ کو یہ دیزائن کیسی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ٹک کے آبابائے